اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے تیلنگانہ کے چار ازلا میں تھیلسیمیا کا زیادہ خطرہ منڈا رہا ہے ازلا رنگاریڈی سنگاریڈی محبوب نگر اور کھمم ازلا میں تھیلسیمیا کا خطرہ زیادہ منڈا رہا ہے جینیوم فانڈیشن اور تھیلسیمیا اینڈ سکل سیل سوسائیٹی تی ایس سی ایس کے ایک مطالعے سے پتا چلا ہے کہ ریاست میں خاص طور پر چار ازلا میں جنیاتی بیماری بھی تھیلسیمیا بی ٹی ایم کا زیادہ خطرہ ہے ازلا رنگاریڈی سنگاریڈی محبوب نگر اور کھمم میں اس کا زیادہ خطرہ ہے ایس میں مفتخون اور چیک اپ کروا رہے تھے ان نوجوانوں اور ان کے والدین سے گہرائی سے آبادیاتی معلومات بشمول بی ٹی ایم بچوں کی جسمانی خربت کی تخصیم سخافتی رکنیت وغیرہ شامل ہیں مطالعے کے مطابق یہ بیماری نہ تو کبھی کبھار تھی اور نہ ہی کسی جیوگریفیائی محل وخو یا کمیونٹی تک محدود تھی جس نے تینتیس میں سے کتیس ازلا اور اٹھالیس مقامی جنیاتی طور پر ایک سان زیلی آبادیوں میں بھی اس کی مثالیں ظاہر کی تلنگانہ کے وزیراعلا کے جندر شکر راؤ نے سابق مرکزی وزیر وہ تلگو فلموں کے مشہور اداکار چیرین جیوی کو فون کیا جو کوویٹ نائنٹین سے مضبط پائے گئے وزیراعلا نے ان کی سہت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس وائرس سے تیزی کے ساتھ سہتیاب ہونے کے لیے نیک تمنہ اے ظاہر کی چیرین جیوی نے گودشتہ روز ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کورونا سے مضبط پائے گئے ہیں تلنگانہ کے وزیراعلا کے جندر شکر راؤ نے سابق مرکزی وزیر وہ تلگو فلموں کے مشہور اداکار چیرین جیوی کو فون کیا جو کوویٹ نائنٹین سے مضبط پائے گئے ہیں کورونا مضبط خاتون کی نورمل زجگی ڈاکٹرز کو تلنگانہ کے وزیر تارک رامہ راؤ کی مبارک بات تلنگانہ میں کورونا مضبط پائی گئی حاملہ خاتون کی ڈاکٹرز نے نورمل زجگی کی ہیں راجونہ سرسلہ زلے کے لاریڈی پیٹ پرائیمری ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹرز نے یہ کارنامان جام دیا زلے کے ویرلا پلی منڈل کے رنگبیٹ کی رہنے والی خاتون رجیتہ کو درد اٹھنے پر فوری طور پر اس کے رشتہ داروں نے ہاسپٹل منتخل کیا جہاں کے ڈاکٹرز نے اس کی نورمل ڈیلیوری کی ہیں تلنگانہ نے مرکز سے غریب شہریوں کے لیے ایم این آر ای جی ایس جسس کی ملانے پر زور دیا تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم نظر اور شہری ترقی کیٹی رامہ راؤ نے مرکز سے شہری علاقوں میں سماجی تحفظ کے اقدمات کو مضبوط کرنے کے لیے غریب شہریوں کے لیے ایم جی این آر ای جی ایس جسس کی متعارف کرانے کی اپیل کی ہیں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتار امن کو لکھے ایک خط میں ریاستی وزیر نے ان سے درخواست کی ہیں کہ وہ غریب شہریوں کی مدد کے لیے مہاتمہ گاندی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی سکیم ایم جی این آر ای جی ایس کی طرز پر آئندہ بجٹ تخریر میں خومی شہری روزگار گارنٹی سکیم این یو ای جی ایس کا اعلان کرے ان کا خیال ہے کہ شہری علاقوں میں ملازمین کی گارنٹی سکیم کے تاؤن سے حکومت دے علاقوں کی طرح جواب کارڈ فراہم کر سکتی ہیں اور شہری ماحول کے تحفظ میں ان کی خدمات کو شہر کی سطح کے گرین ایکشن پلان میں شامل کر کے اور فرش بچھانے جیسے بنیادی کاموں میں لے سکتی ہیں دیگر مرمت اور دیکھ بھال کے کام یہ بتاتے ہوئے کہ شہری کاری ایک عالمی روجہان ہے اور ہندوستان بھی اس سے مستشنہ نہیں ہے دیلنگانا کے وزیر نے نشان دہی کی کہ اندوستان میں شہری کاری زیادہ تر دہی علاقوں میں ذریعہ معاش کی ادم موجود کی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں نخل مکانی یا شہری کی طرف ہجرت ہوتی ہیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹین ہاسپیٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض پرک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے سماجبادی پارٹی کے قومی صدر اکھیلے شیادہ نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تنظیہ انداز میں کہا کہ انتخابی تشیر پر پابندیاں اس لیے لگائی گئی ہیں کیونکہ پنجاب کے کسانوں نے دکھا دیا ہے کہ جب وزیراعظم وہاں جانا چاہتے تھے تو پوری کرسیاں خالی تھیں انہیں ڈر تھا کہ اتر پردیش میں بھی کرسیاں خالی نہ رہ جائیں اس لیے پابندی لگ گئیں بودھ کے روز سماجبادی پارٹی سربراہ اکھیلے شیادہ اور لکنوں کے پارٹی ہیڈکوارٹر میں منقضہ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ انتخاب بہت مختلف ہے ہم سب نہیں جانتے تھے کہ پابندیاں اس طرح لگائی جائیں گی ہمارے دفتر کی تصویر چلی جائے گی تو نوٹیس آ جائے گا لیکن دوسرے کچھ بھی کریں کوئی کاروائی نہیں ہوگی ہمیں امید ہے کہ یوم جمہوریہ پر کوئی نوٹیس نہیں آئے گا اکھیلے شیادہ نے کہا کہ کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی انتخاب ہوگا کہ فوٹ مانگنے پر نوٹیس آ جائے گی شاہد علی حسرت میڈیا سیکریٹری مغدوم مویدین کرکٹ کلب کی اطلاع کے بموجب اساتیزہ برادری میں سہت اور کھیلوں کے فروغ کے لیے گورنمنٹ ٹیچرز کرکٹ ٹورنمنٹ کا انخواد عمل ملایا گیا جس میں شہر حدرباد کے سرکاری اساتیزہ کی مختلف ٹیموں نے حصہ لیا سٹیٹ ٹیچرز یونین انڈین ریاست لنگانا کی نمائندگی کرنے والی علی مغدوم مویدین کرکٹ کلب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل تک رسائی حاصل کی اور ٹورنمنٹ کی دوسری پسندیدہ ٹیم کا درجہ حاصل کر لیا شیف سنا نے سپورٹس کامپلیکس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھنے پر بی جے پی اور وی ایچ پی کے اعتراض پر شدید رد عمل ظاہر کیا شیف سنا خائد سنجے راوت نے کہا بی جے پی سمجھتی ہیں کہ صرف اسے ہی تاریخ کا علم ہے ہر کوئی تاریخ تبدیل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں یہ مورخ تاریخ بدل رہے ہیں ہمیں ٹیپو سلطان کے بارے میں سب کچھ بتا ہے ہمیں بی جے پی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اپنے فیصلے لینے کی اہل ہے سنجے راوت نے کہا کہ دہلی میں بیٹھ کر نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش نہ کریں ہیدرباد میں کرونا کے خوف سے شہر کی ٹرافک میں کمی آئی ہیں ریاست میں کرونا کی تیسری لہر اور اومکرون کے کیسز میں اضافے کے باعث عوام چوکسی اختیار کر رہی ہیں اور تمام احتیاطی اقدمات پر عمل کیا جا رہا ہے صرف ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں جس سے شہر کی سڑکوں پر ٹرافک بہت کم ہو گئی ہیں پولیس نے بتایا ہے کہ عام دنوں کے بنیزبت تیس فیصد ٹرافک کم ہو گئی ہیں انٹیلیجنس ٹرافک مینجمنٹ سسٹمز کے ذریعے اس کا پتا چلا ہے تعلیمی اداروں کو تاتیلات ہیں جبکہ چند خانگی کمپنیوں نے عملے کو ور فرم ہوم کی ہدایتی ہیں ماہر ان کی جانب سے کرونا کے اثر میں شدت نہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تاہم عوام از خود تہدیدات آئیت کر رہے ہیں کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے زیادہ تر لوگ گھروں میں رہنے کو ہی ترجی دے رہی ہیں کوویڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کے لیے حکومت کو شاہ ہیں یو پی کے سکول کوویڈ کے پہلاو کو روکنے کے لیے پندرہ فروری تک بند رہیں گے آن لائن کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی تازہ ترین آرڈرز کے مطابق دریسنا اتر پردیش حکومت نے اسکولوں کو اہاتے میں ویکسینیشن کیمپ مناخت کرنے کی ہدایت دی ہیں اتر پردیش میں تمام سکول جسمانی کلاسوں کے لیے پندرہ فروری تک بند رہیں گے تاکہ کورونا وائرس کی بیماری یعنی کوویڈ نائن ٹین کو پھیلنے سے روکا جا سکے ریاستی حکومت نے کہا تیزی سے بڑھتے ہوئے انفیکشن کے پیش نظر تعلیمی ادارے پہلے ہی تیز جنوری تک بند کر دیے گئے تھے آنے والے سیکنڈری بورٹ امتحانات کے پیش نظر آن لائن کلاسز معمول کے مطابق جاری رہے گی یہ اعلان اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری عوینیش کمار عوستی نے تازہ ترین نوٹیفیکشن میں کیا ہے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کی بندش میں اس ماہا دو ریاستی حکومت نے سولہ جنوری کو تمام اسکولوں اور کالیجوں کو تیز جنوری تک بند رکھنے کا حکم دیا تھا جس میں تیز جنوری تک توسی کر دی گئیں دس ہزار نشان تازہ درین دستیاب اداد شمار کے مطابق ریاست میں دس ہزار نو سو سینٹیس نئے کیسز اور تیز امواد درج کی گئے ہیں صرف ریاستی دارالحکومت لکنو میں دو ہزار چیانوے نئے کیسز ریپوچ ہوئے ہیں اتر پردیش میں فال قیسوں کی کلتیدات اسی ہزار تین سو بیالیس تک پہنچ گئے ہیں حکومت نے اسکولوں کو ہدایت کی ہیں کہ وہ اس دوران پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے طلبہ کو ویکسینیشن کیمپس کا انخواہ کریں طلبہ کو اس کے لیے سکول کے اہاتے میں جانے کی اجازت ہوگی دوس طور پاپٹی ریال سٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنٹ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش ہنڈرڈ سکوئر یارٹ کی خریداری پر ریجسٹریشن مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائمنٹ ہیلز فیس ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنٹ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی چیرمن حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایاناز پیشکش فیس ٹو اور فیس ٹری ہنڈرڈ سکوئر یارٹ پلوٹس چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ خابل رہائش آبادی سے متصل ایلیکٹریسٹی، وارٹر، بیٹی روڈز، پارک، فوٹ پاتھ، آٹیسی بس، شجرکاری اور مچید کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچائت، اپروفڈ لی آؤٹ، کلیر ٹائٹل، سپورٹ ریجسٹریشن، گیٹڈ کمینٹی، کوتور منڈل، شمساباد ائرپورٹ سے صرف پچیس منٹ کی دوری پر بوکنگ جاری ہے، جلدہ جلد ربط پیدا کریں ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز میرالم ٹینک انساری روڈ، ہیدرباد اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، اللہ حافظ سپنگگید کی سہول زیارتی روڈیو ڈالی اینڈ ڈیولپرز episodes سپنگگید کی س핑 huhzum انساری روڈیو ڈالیو بیشتراکشن، بوکنگگید کی ساتھ خبرنامہ اچتام کو ساکتے ہیں ٹینک انساری روڈیو بگیادی بودیان بودیانگید کی ساتھ ڈالی کسی روڈیو بید شام ڈالی اور بودیاند پیدا کرتے ہیں در livingیشترکشن، زیارات جلد روڈیو موسیقا 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 موسیقا